مات کی اسلامیات پڑھیں گے چوتھا باپ ہے اخلاقیات آج کا ہمارا عنوان ہے بہین بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات صفحہ نمبر ہے اٹھائیس تو بیٹا ہم نے اس صفحہ کی اس عنوان کی آدھی پڑھائی کی تھی آپ کو یاد ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا ہم نے اس پڑھائی میں ان رشتوں کے بارے میں جانا تھا کہ یہ بہین بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، ساتھی یہ کیسے رشتے بنتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات پھر میں نے آپ کو اچھے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا کہ اچھے تعلقات سے کیا مراد ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھائی کی ہوگی بلند ہانی کی ہوگی ہم نے پہلے باری پڑھائی میں ان رشتوں کے بارے میں جانا تھا جیسے کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے کرنے چاہئے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی بڑو کا عدد، چھوٹو پر شفقت، ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج کی پڑھائی میں ہم سیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں بین بائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات یہ جو اس میں یہ جتنے بھی رشتے بتائے گے ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے تو جو آج کی ہماری پڑھائی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے تو بیٹا آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں آپ مجھ سے پرومیس کریں کہ آپ نے یہ پڑھائی کر کے اس کو بس چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے کتابیں کس لیے ہوتی ہیں بیٹا کتابیں ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں اگر ہم پڑھیں گے اور بس کتابوں تک محدود رکھیں گے ان چیزوں کو تو ہماری زندگی کیسے سور پائے گی تو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ ہمیں پڑھنا ہے اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں بہن بائیوں عشتداروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے تو بیٹا ان کے ساتھ ہمیں محبت شفقت سے پیش آنا چاہیے ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنے چاہیے خوشی اور غم کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے آگے ہے ہمارا ورڈ پڑوسی پڑوسی ہمسائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو ہمسائی کون ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے پاس رہتے ہیں آپ کے ساتھ یا قریب رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں پڑوسی پڑوسی یا ہمسائی ٹھیک ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے کیسا برطاو کرنا چاہیے بیٹا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برطاو کریں ٹھیک ہے ہم ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں ہم کو چاہیے صرف ہمیں نہیں ہم دونوں کو مطلب ہے ہم سائیوں کو پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا حیال رکھنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو ان کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے یہ سب رشتے جو ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیار رکھیں ٹھیک ہے ہم ان سے پیار محبت سے پیش آئیں بیٹا ایک اور بات اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے درمیان میں سے فساد لڑائی جگڑے اس طرح کی بری عادتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی وہ ہمارے درمیان نہیں آئیں گی اور اگر ہم پیار محبت سے رہیں گے تو ہمارا دل بھی سکون میں رہے گا ہمیں دلی اتمنان نصیب ہوگا اور سب سے بڑی بات اگر ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کسی کے ساتھ کہ کسی کا دل ہماری وجہ سے نہ دکھے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے اکی اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 29 پہ حالی جگہ پور کیجئے تو بیٹا آپ اپنی کتاب پر دلہ دیکھیں کیا یہ حالی جگہ آپ نے پور کی ہے کیونکہ یہ آپ کا خومبر تھا آپ کا گھر کا کام تھا آپ ذرا اس کو چیک کریں آپ نے حالی جگہ پور کی ہے اس کے بعد ہمارے دو سوال تھے سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر ایک تھا اچھے تعلقات سے کیا مراد ہے سوال نمبر دو تھا اللہ تعالی لوگوں سے اچھا برطاو کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے یہ دو سوال تھے آپ کی اور حالی جگہ کیا آپ نے یہ اپنی کاپی پر لکھے یاد کیے مجھے امید ہے آپ نے یہ کام کیا ہوگا بیٹا جو کام آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو اسی وقت کرنا چاہیے ٹھیک ہے آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے ہمیں کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے تو جیسے ہی آپ کو جو کام ملے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ ہم نیکسٹ اپنے کام کی طرف بڑھیں اور ہمارا پیچھے والا کام رہ نہ رہا ہو ٹھیک ہے آج ہم دیکھیں گے سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے ہمیں رشتداروں کے ساتھ کیسا برطاؤ کرنا چاہیے تو اس کا جواب کیا ہوگا ہمیں رشتداروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برطاؤ کرنا چاہیے ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اوکی سوال نمبر چار ہے ہمسائے یا پڑوسی کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب آپ کو آتا ہے آپ کو بتا ہے ہمسائے کسے کہتے ہیں اس کا جواب آپ لکھیں گے ہمسائے یا پڑوسی کا مطلب ساتھ یا قریب رہنے والا اوکی ساتھ یا قریب رہنے والا سوال نمبر پانچ ہے ہمسائے ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا فرائض ہیں تو بیٹا ہمسائے ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں اور بیماری کے صورت میں ایک دوسرے کی عیادت بھی کریں آج کا ہمارا چھٹا اور آخری سوال ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے دل کو سکون پہنچے گا ہمارا دل ایک منان میں ہوگا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دلی ایک منان حاصل ہوتا ہے اور اللہ بھی اس عمل سے خوش ہوتا ہے بیٹا یہ آج کی ہمارے چار سوال تھے یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں خوش ہوت کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا مجھے امید ہے یہ آپ کی جو آج کی پڑھائی تھی جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائیں یہ جو ہماری پڑھائی عادی رہتی تھی یہ آپ نے بلند ہوانی کرنی ہے اور مجھے امید ہے آپ بلند ہوانی بھی کریں گے جو آپ کو چار سوال ملے ہیں وہ آپ اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ